میری بات آپ نے سن لی میری سطح بہت بلاندہ ہے میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے امامداری سے پڑھا اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگا لے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے اعظم کیا میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں میں بڑے بڑے فاضل پہلا ہوں ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ بکھا سکتے باقی صحابہ کو براکتنے جو انہیں پسا چلا کہنا ہی ہیں جنہیں پسا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرائے وہ کیوں نہ براکتنے اب یہ صحیح ہے یہ غلط رہتے رہے ہیں آپ کتابوں میں لکھا آپ کہیں گے اس کی سنت ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہمیں اعتبار کتابوں میں راگیوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کو اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو قاوز کلم نہیں دیا آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں نکالو وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھے جگہ لکھا گئے اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بات دمرانہ ہو کس نے اس کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے ہمیں نہیں حضور کی تحریر تحریر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وسیعت نہیں لکھ رہی تھی اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں بس جو بات آپ کو سمجھا دیں کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں رسول اللہ کے دیوانے ہیں اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندام سے بعد میں براہ ترم کیا دیدی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری وہ کیوں نہ براہ کھا ہے ابو بکر اور مر دن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سروح کر پھر وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کے لئے یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا جس نے انتروازہ گرایا اور فاطمہ رضیان کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا اس صدمے سے بڑی یہ کتابوں میں درد ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک آپ جو یہ سنیں گے آپ جلد پر آس رہ گئے گالیاں نہیں لگا اور کیا کریں آپ کی علماء کریں گے یہ جھوٹی کانیاں وہ بھی سنیں بات کہیں گے جھوٹی موقع پر نہ وہ تھے لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھ کے مگر یہ صبر کر جائیں بلکل ایک دیسے لوگ گھرے لگا لیں کہ بھئی آپ نے جو سنا اس کو مانے ہم نے جو سنا اس کو مانے رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں آو بھائی بند ہیں مل کر رہے ہیں وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھی اللہ فیصلہ کرے گا اس پر آ جائیں انشاء اللہ نا یہود نصارہ کچھ لے جائیں گے اور اگر آپ نے یہ بیسیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا آپ آج سن لیں میرا یہ ریکارڈ پسا دے جو بندی یہ وہ بڑے لی یہ شیعہ میدان میں آئے مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر یہ سارے گروہ بیٹھ لیں میں اکیلہ ہوں گا منواد ہوں گا یہ کتابیں نکال لو اب جس جیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا کرو بہت انساء سے اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے گا کون موت پر رہے گا ہم کہیں گے ہماری موت پر رہے گا ہماری موت پر رہے گا ہیں سب کے عالم تحجد گزار ولی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر رکھے گئے خدا کے لئے اس بات تو سمجھنے کی کوش کریں جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے گئے کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہے ہیں زاکر وغیرہ اور ہمارے مرلان یہ تو بیچارے ان کا دھنگا ہے ان کی باطنی عالم اگر کوئی وہ احسان لیا ہے میں اس سے بات کروں گا کیا نکالو اپنی کتابیں یہ ہدایہ سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے کیوں اس میں لکھا ہے کسیوں کے ساتھ رشتہ داری جائے کیوں ان کے لکھا ہے کیوں ان کے پیچھے نماز جائے یہ شامی نکال لیں آپ صاف لکھا کہ تو مفتی محمد شفیر احمد دیوبندی یہ تقی عثمانی کے والد سے انداز المفتی یہ نکال لیں اس میں جب لوگوں نے پوچھا کسیوں سے رشتہ داری انہوں نے کہا جو گاڑیاں میرے تھے ہیں حضرت عبقر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا اور لکھا کہ جو خلاصہ طرف فقہاں میں لکھا کہ کافر ہیں قول مخالف علیہ جمعہ یہ خود مفتی محمد شفیر صاحب لیں کہ یہ بالکل حدی کا حول ہے گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ایک بےہودی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتا یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا نابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا یہ بعد میں آیا تھا حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس کمبخت نے اس میں شاکذار کر دیا کہ آپ مجھے یقین نہیں رہا میں نہیں آپ کو نبی مانتا کافر ہوگا صرف وہ حرامی ہوگا باقی کافر نہیں ہوگا جتنا ٹائم مناظرہ کر کافر کس سے ہوگا وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا نبی رسول اللہ یا علی نبی ابو بکر نبی یہ نبی نہیں ہے نبی کیوں مجھے حضور کو ماننا دین ہے آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے بس اس کو قابل رکھے پھر کوئی بات نہیں جو سنی ہے بات سنتے رہو آپ خود ہی صحابہ راکب جی رہو گے رسول اللہ کو نہ چھوڑ جانا ماذ اللہ اس سے نہ قدم پسلنا ہے